اور لائٹر سائیڈ کیا وہ تہازہ خبر آئی ہے علی امین ساڑھا بھائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہدامی صاحب آج ایک کیبنٹ کی حل برداری تھی ایک منسٹر نے اوت رہنا تھا اور اس کے لیے سی ایم صاحب آئے تھے اور ایک غیر رسمی جو ہے وہ ایک ملاقات تھی اور ایک جو نورملی جو آئینی اور کوننشی کے ہوتی ہیں انہوں نے وہ آئے تو جیسے سی ایم آتے تو ڈیفرنٹلی میمان تھے تو بس چائے کا کپ بھی اور اوٹھیں گی سرمینی ہوئی جو آپ کے سامنے کے صوبے کے امور کے بارے سے بات ہوئی دیکھیں جب بیٹھتے ہیں تو کوئی نور کوئی ڈسکشنز ہوتی ہے تو ہم بیٹھے چائے کے کپ پہ تو ایک غیر رسمی گفتو گو تو ہوئی صوبے کے صوبے کے متعلق گفتو گو بھی کچھ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کے کچھ میں نے ان سے ساتھ بات چیت کی تو یہ چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کورڈینیشن اور ورکنگ علیشنشپ اگر ایسے ہو کیونکہ ہمارے صوبے میں اس وقت ضرورت ہے امن عمان کے حوالے سے صوبے کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے ایشوز جو وفا کے ساتھ ان کے حوالے سے تو کورڈینیشن اگر اچھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مل کر اگر ہم صوبے کی ترقی کی بات پریں پولٹیکس ہوتی رہے گی پڑھو مسکراتوں کا تبادلہ نظر آرہت ہے ہمیں سننی با رہے تھے کہ کیا بات ہو رہی لیکن نظر آرہت ہے تو بتائیں کیا بات پڑھا تجسس ہوتا لوگوں کو کیا بات ہو رہی اگر آپ گیل ایسرین بیجے تو ہم کچھ آنسو با رہتے ہیں اس کے لئے آپ کے لئے وہ سین بھی دیکھتے ہیں اچھی بات ہے یہ زیادہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ لیکن تجسس کیریوسٹی میں جاننا چا رہا ہوں کہ کیا بات ہو رہی تھی مسکراتوں کے تبادلوں کے ساتھ نہیں یہ دیفنٹلی جب ایک میمان آتے ہیں تو ان کو ویلکم کیا تھا دیفنٹلی کو سبو ہوتی ہے کوئی لیٹر موٹ میں ہوتی ہے اور کوئی سنجید کو سبو ہوتی ہے تو جو سب جو میرے خیال میں وہ کیپشن ہو رہی تھی دوسرے شاید لیٹر موٹ میں گفتو ہو رہی ہوتی ہے اچھا کیا یہ سمیت توقع رکھیں کہ آگے کم اس کا میں ایک منمم ورکنگ رلیشنشپ آپ دونوں کے درمیان ماضی کو تھوڑا سا بلا کے ایک آتھ کی ملاقات کی وجہ سے مضبط سمت میں تھوڑا سا آگے بڑھے گا دیکھیں میرے تو اپنی پوری کوشش ہوگی ایک صوبے کی بہتری کے لیے کوڈینیشن ہو کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کم اس کم کہ ہماری جو پولڈی کا لڑائی ہے یا ہماری جو چیل ہے اس سے ہمارا صوبہ یا ہماری صوبے کی عوام سفر کرے میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کی عوام کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی اس ٹینور میں تو ایک کوڈینیشن کے ذریعے میں نہیں سمجھتا کہ اس لڑائی میں کسی کو کوئی فائدہ ہے صوبے کی بہتری کے لیے اگر ہم برکنگ رلیشنشپ پر دوسری ساتھ رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کی بہتری کی بات کو یا ہمارے جو ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ باقی دیشتگردی کی خلاف جو جنگ ہے اس وقت جو دیشتگردی وہاں پر ہو رہی ہے یا ہمارے جو ایشوز ہیں جو ہمارے نیٹ آئیڈل کی باتیں ہیں یا ہمارے جو ہمارے نیف سی آوارڈ کے تحت ہمارے پیسے یا جو ہماری چیزیں وفاق نے دینی ہے تو اگر ہم مل کر اس چیز کے لیے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف چیز جا سکتا ہوں آہ سو یہ آپ اکثر کہتے رہے نا کہ جناب وہ بتائیں کہ وہ اس رات کہاں تھے اور اس رات کہاں تھے اور کہاں چھپے تو آج آپ کو موقع مل گیا تو آپ نے پوچھا کچھ اگر میں نے پوچھا گا تو اس کے اور میرے درمیان ہوگا لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پوچھنے اس لیے تھا کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں تو اس لیے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم ہمیشہ آپ کی ٹی وی پروگرامز میں بھی دیکھتے ہیں باقی ٹی وی پروگرامز میں بھی دیکھتے ہیں کہ سیف سٹی ہیں تو جب سیف سٹی کیمرہ کیپی ہاؤس اور ریڈ زون کو کور نہیں کر سکتے تو پھر اس سیف سٹی کیمرے کی ضرورت ہیں آپ دیکھیں جب ضرورت پڑتی ہے ایسی ایشوز پہ تو سیف سٹی کیمرے کام نہیں کرتے یا ان کی کیپشن نہیں ہوتی تو اگر وہ سی ایم کو بھی ریڈ زوم میں نہیں دیکھ سکے تو آپ اور میں تو پتہ نہیں کس کے کیمولی ہیں پھر میں تو ریفرنٹلی وہ کیمرہ نہیں دیکھ سکی وہ پی آئی کے والے سنان نے بات کی تھی تو آپ کو خوشی ہوگی چاہ رہے کہ آپ کا صوبہ اگر اس ٹرانیکشن کے ساتھ آگے بڑھے تو دیکھیں اگر صوبے جیسے پنجاب نے بات کی اور کے پی نہیں اگر ان کے پاس مسائل ہیں اگر ایک ائر لائن اپنا صوبہ صوبہ ایک ائر لائن خرید سکتا ہے اور اس میں ریفرن جانیشن ہو سکتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے پنجاب بھی اپنا ائر لائن بنائے کے پی بنائے سین بھی بنائے ہر کیسے کا ایک جمہوری حق ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے صوبہ میں بہتری آ سکتی ہے تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پی آئی اے خیبر کو کھا جو پرچیس کرے یا پنجاب اپنی ائر لائن بنائے یا سین بھی اپنی ائر لائن بنائے ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ کی بہتری کی لگرے چیز بہتر ہے تو اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن دیکھنا پڑے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں بھی کہ نہیں صحیح ہے ٹورڈزی اینڈ یا آج جو زیرہ ڈانلڈ ٹرم صاحب جیت گئے ہیں بلاور پوٹو زہداری صاحب ماضی میں رائے رکھتے تھے ابھی بھی یہی رائے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پاپولر پولٹکس کرتے ہیں خاص قسم کی سیاست کرتے ہیں فاؤل لینگ میں جیوز کرتے ہیں بھی رائے تبدیل ہوگی یا وہی ہے دیکھیں یو ایس کی عوام نے ڈانلڈ ٹرم پہ اعتماد کی ہے آج وہ پریزنٹ بنے بلاور پوٹو زہداری صاحب نے بھی ان کو مبارک بات دیا باقی پولٹک پر لیڈیشپ نے راؤنڈ دی ورلڈ ان کو مبارک بات دیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھی ریلیشنشپ ورکنگ لیشنشپ یو ایس اور پاکستان کے درمیان ہو ماضی یو ہماری بڑے اچھی ورکنگ لیشنشپ یو ایس اور پاکستان کے درمیان ہوئی ہے فیوچر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی اچھی ورکنگ لیشنشپ ہو ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو بھی اچھی بھی لیشنشپ رکھتا ہو اس ساتھ ہمیں کام کرنے کا موقع ملے وزیر آزم کی مشہر انہ السنوالہ اب جب آپ نے کہا نا وہ آ گئے ہیں الیکٹ ہو گئے تو معاملہ مختلف ہے لیکن وزیرا دن کے مشیر کہتا ہے کہ وہ جھوٹے آدمی ہے ان کا اور عملان خانکہ ترزش حاصل ایک جیسا ہے وہ بھی یہ کرتے ہیں وہ تنقید کی ہے بڑی بھی تھوڑی در پہلے غیر سے میدانہ بیان ہے آپ کے خیال میں یہ دیکھیں پولٹیس میں تنقید ہوتی ہے اگر آپ پی ٹی کے اپنے دوستوں کو دیکھیں تو کچھ کہہ رہے تھے ہم ٹرم چاہے گا تو ہم بڑے سموتھ روڈ پہ چلے جائیں گے کچھ کہہ رہتے ہیں ہمارا کوئی بیان سے واسطہ نہیں ہے پی ٹی کے ترجمہ بھی مختلف بیانات دے رہت ہے ہر کسی کے اپنے ایک ویو ہے پولٹیکس ہے الیکشن ہے ان کے اوپر ویوز تھے اب وہ پریزنٹ بن گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے ان کے ساتھ اس یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ جو اچھے ریلیشنشپ اور ٹرمپ جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ بنا کر ہمیں ملک کی بہتری کے لئے سوچنے چاہیے خان صاحب کے لئے اچھی خبر ہے ٹرمپ کا آنا میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے لئے اچھی خبر وہ تو بات کرتے ہیں پاکستان کی پرسنٹیس کی بات نہیں ہوتی اور اس وقت جو ٹرمپ کی ٹیبل پہ جو چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس میں دنیا میں اس وقت جو صورتال چل رہی ہے اس میں ہمیں کونسی پراؤٹی ملتی ہے نورمالی ہمیں پراؤٹی ماضی میں ملتی تھی ہے وہاں جانگ کی حوالے سے جب ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ ہماری فورن آفیس اور ہماری حکومت ان کے ساتھ ایک ورکری ریلیشنشپ کرے اور پاکستان کی ترقی کے لئے ہم مل کر کام کریں بہت شکریہ گورننر صاحب خیبر پختونقہ ہم سے بات کرے